آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان ملک میں اب تک پینتیس کروڑ بارہ لاکھ سے زیادہ کوویٹ ٹیکیں لگائے جا چکے ہیں صحت یاب ہونے کی قومی شرح مزید بہتر ہو کر ستانوے اشاریہ سفر نو فیصد تک پہنچ گئی ہے اب تک تقریباً تین کروڑ افراد صحت یاب ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ کے تینتالیس ہزار اکھتر نئے معاملہ سامنے آئے ہیں آج سوامی ویوے کننگ جی کو ان کی ایک سو انیسویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے خواتین کرکٹ میں تیسرے اور آخری ایک روزہ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو چار وکٹ سے ہرا دیا ہے اور یورو کپ فٹبال میں سیمی فائنل مقابلے تیہ ہو گئے ہیں کوویٹ انیس کے مدنظر سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دوگس کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں کوویٹ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیڈ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تفصیل سے ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک پینتیس کروڑ بارہ لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں بزارت صحت کے مطابق کل ترہ سٹھ لاکھ ستاسی ہزار سے زیادہ کوویٹ ٹیکے لگائے گئے ملک میں صحت یاب ہونے کی شرعہ مزید بہتر ہو کر ستانوے آشاریا صفر نو فیصد تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں باون ہزار سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے اب تک مجموعی طور پر دو کروڑ چھانوے لاکھ سے زیادہ افراد روبے صحت ہو چکے ہیں یہ لگاتار باونوہ دن ہے کہ جب صحت یاب ہونے والوں کی تعداد نئے معاملات سے کہیں زیادہ ہے بزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ کے تینتالیس ہزار اکھتر نئے معاملات سامنے آئے ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد مزید کم ہو کر چار لاکھ پچاسی ہزار تین سو پچاس ہو گئی ہے جو مجموعی طور پر متاثرہ معاملات کا ایک آشاریا پانچ نو فیصد ہے جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی ہفتے وارش شرح فیلحال دو آشاریا چار چار فیصد جبکہ یومیا شرح دو آشاریا تین چار فیصد ہے یہ لگاتار ستائیسوہ دن ہے کہ جب یہ شرح پانچ فیصد سے نیچے ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ سے نو سو پچپن امواد کی اطلاع ملی ہے اس طرح اس ووا سے اب تک چار لاکھ دو ہزار پانچ افراد کی موت ہو چکی ہے ادھر ملک میں کوویٹ جانچ کے عمل میں لگاتار تیزی آ رہی ہے اور اب تک اکتالیس کروڑ بیاسی لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کل اٹھارہ لاکھ سے زیادہ کوویٹ ٹیسٹ کیے گئے بی جے پی کے لیڈر پشکر سنگھ دھامی آج شام دہرادون کے راجبھون میں اترہ کھنٹ کے وزیرعالہ کی حیثیت سے حلف لیں گے وہ ریاست کے گیارویں وزیرعالہ ہوں گے جناب پشکر سنگھ دھامی کو کل شام دہرادون میں بی جے پی قانون ساس پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا اس کے بعد جناب دھامی نے گورنر بی بی رانی موریا سے ملاقات کر کے نئی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا اس سے ایک دن پہلے تیرہ سنگھ راوت نے وزیرعالہ کے عہدے سے استفعہ دے دیا تھا تعلیم خواتین بچوں اور نوجوانوں کے عمر سے متعلق تیس رکنی پارلمانی قائمہ کمیٹی تین دن کے دورے پر لح پہنچ گئی ہے ڈاکٹر ونے سرس بدھے اس کمیٹی کے سربراہ ہیں یہ پارلمانی کمیٹی لے کے مختلف پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں میں جائے گی اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے اہلکاروں کے ساتھ میٹنگیں کرے گی سابقہ جمع کشمیر ریاست کی تنظیم نو کے بعد نئے بنائے گئے مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں تعلیمی اداروں کو مستحقم بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے اس کے علاوہ موجودہ اسکولوں کو سی بی ایسی کے ساتھ منسلک کرنے اور طلبہ اور ٹیچروں کے تناسب کو بہتر بنانے کے خاطر اسکولوں کو معقول انداز سے ڈھالنے پر بھی خاص دھیان دیا جا رہا ہے لداخ کی انتظامیہ ہر طالبین کی پڑھائی پر تین لاکھ انسٹھ ہزار روپے خرچ کر رہی ہے وزیر خارج ڈاکٹر ایس جیشنکر نے آج امریکہ کے یوم آزادی پر وہاں کی سرکار اور عوام کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر ایس جیشنکر نے ایک ٹوئٹ میں یہ اعتماد ظاہر کیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کی مضبوط ساجداری کو جو مشترکہ اقدار اور مفادات پر ممنی ہے مزید فروغ حاصل ہوگا یہ خبریں آکا شوانی سے نشر کی جا رہی ہیں آج سومی بیوے کنان جی کو ان کی ایک سو انیسویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے نائف صدر جمہوریہ ایم وینکی نائیڈو نے سومی بیوے کنان جی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ ہمارے ملک کے سرگردہ روحانی پیشواوں میں سے ایک سومی بیوے کنان ایک سرگرم محب وطن نظریہ ساز مفکر ممتاز مقرر اور ایک غیر معمولی دانشور تھے انہوں نے کہا کہ سومی جی نے عالمی بھائی چارے اور عالمی امن سکون کو بڑھاوا دینے کے لیے انتھا کام کیا جناب وینکی نائیڈو نے کہا کہ سومی بیوے کنان ہندویزم کے ایک عظیم علم بردار تھے اور انہوں نے ہمارے عظیم ملک اور اس کی شاندار ثقافت کہتا ہی دنیا کی توجہ مبزول کرانے میں نہایت اہم رول ادا کیا ادھر مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے بھی سومی بیوے کنان جی کو خراج قیدت پیش کیا ہے ایک ٹوئیٹ منہوں نے کہا کہ سومی جی صرف ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک امر طرز فکر اور خوشحال طرز زندگی کی علامت تھے وزیر داخلہ نے کہا کہ سومی بیوے کنان چھوات چھات اور ذات پات کو ملک کی تعمیر میں ایک رکاوٹ تصور کرتے تھے جناب امیشاہ نے کہا کہ سومی جی نے نوجوانوں میں نئے ضمیر کو بیدار کیا اور انہیں ایک مضبوط بھارت بنانے میں اپنا رول ادا کرنے کی ترغیب دی جناب امیشاہ نے کہا کہ سومی بیوے کنان بھارتیتہ لا محدود علم اور جانکاری اور ولولے کی علامت تھے اور انہوں نے اپنی تعلیمات تحریک آمیز خیالات اور کوششوں سے لوگوں کی فلاح بہبود کا راستہ ہموار کیا یورو کا فوٹبال میں سمی فائنل مقابلے تیہ ہو گئے ہیں منگل کے روز پہلے سمی فائنل میں ویمبلے کے مقام پر اٹلی کا مقابلہ اسپین سے ہوگا اٹلی نے کارٹر فائنل میں بیلجیم کو ایک کے مقابلے دو گول سے ہر آیا جبکہ اسپین نے سوٹزر لینڈ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں ایک کے مقابلے تین ایک سے شکست دی اتر دوسرے سمی فائنل میں بودھ کے روز انگلینڈ اور ڈینمارک آمنے سامنے ہوں گے انگلینڈ کی ٹیم پچیس سال میں پہلی مرتبہ سمی فائنل میں پہنچی ہے خواتین کرکٹ میں کلات ورسسٹر کے مقام پر تیسر اور آخری ایک روزہ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو چار وکٹ سے ہرا دیا اس طرح انگلینڈ کی خواتین نے یہ سیریز دو ایک سے جیت لی بھارتی خواتین نے دو سو بیس رن کا جیت کا نشانہ چھے وکٹ کھو کر حاصل کر لیا جبکہ تین گیندوں کا کھیل باقی تھا بھارتی کفتار متھالی راج نے چھاسی گیندوں پر شاندار پچھترن بنائے اور آخر تک آؤٹ نہیں ہوئی اس طرح متھالی راج خواتین کرکٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی بن گئی ہیں آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر ملک میں اب تک پیتیس کروڑ بارہ لاکھ سے زیادہ کوویٹ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں صحت یاب ہونی کی قومی شرعہ مزید بہتر ہو کر ستانوے آشار یا سفر نو فیصد تک پہنچ گئی ہے اب تک لگ بگ تین کروڑ افراد صحت یاب ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ کے تینٹالیس ہزار اکھتر نئے معاملہ سامنے آئے آج سوامی بیوے کننجی کو ان کی ایک سو انیس برسی برخراج قیدت پیش کیا جا رہا ہے خواتین کرکٹ میں پیسر اور آخری ایک روزہ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو چار وکٹ سے ہرا دیا اور یورو کا فوٹبال میں سمی فائرل مقابلے تیہ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آکا شوانی سے خبروں کا یہ بولٹن خط ہوا